بسم اللہ و السلام علیہ و رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی شاندار سے بہت ہی زبردست سے جیوسی قسم کے پشاوری سیخ کباب یہ شادیوں میں بنایا جاتے ہیں اور عام لوگوں میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہم کیسے بنائیں گے اب یہاں پر یہ میں نے پیاز اس طرح سے لے لی ہے اس کو میں نے چار ٹکڑوں کی شکل میں کار لیا ہے اور اس کو میں ڈال رہا ہوں چوپر کے اندر ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم جب اس کو گرائنڈ کر لینے کے بعد اس کو سکویز کر لیں تو اس کے دھائی سو گرام ہمارے پاس پیاز بچ جائے تو اس کیلئے میں پیسے کو پلسس دیتا ہوں بس مدار بان رہے یہ چوپر میں اس کو چاپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے پیاز ہیں یہ دردرے سے بنے اور ہم نے بالکل پیسٹ نہیں بنایا اور اب یہ چوپ ہو چکا ہے ہمارا پیاز اس کے اندر میں دیکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ دردرہ دردرہ سا تو اس کو اب نکال لیتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پر میں نے بڑا سا چھانا لے لیا ہے آپ کے پاس جو بھی چیز ہو کپڑا ہو یا ہاتھ سے ہی کرنا چاہیں ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور پھر اس کے اندر یہ پیاز نکال لیں گے تاکہ ہم اس کا پانی جو ہے وہ سکویز کر سکیں تو جس قدر ممکن ہو سکے ہم نے ان پیازوں کو نچوڑ لینا ہے اب یہ دیکھئے یہ ہم نے پیاز جو ہے وہ سکویز کر لی ہیں اور اس کا یہ پانی نکالا ہے یہ پانی ہے یہ ہمارے میٹ ٹرینڈرائزنگ کے لئے استعمال ہو سکتا ہے اوپر میں لنک دے دوں گا اگر میٹ ٹرینڈرائزنگ کے اپنے ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس کا نچوڑ لینے کے بعد اب جو یہ پیاز ہیں تقریباً تین سو گرام ہے یہ ہم اپنے کبابوں کے اندر شامل کریں گے تو دوستو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک گرائنڈر اور اس گرائنڈر کے اندر میں شامل کروں گا اپنے کبابوں کے لئے دو ٹیبل سپون یہ میں نے ثابت دھنیا لے لیا ہے یہ رہا لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دو ٹیبل سپون ہی سفید زیرہ ہے یہ شامل کروں گا احتیاط کے ساتھ اور یہ چند میں نے لے لی ہیں پانچ چھے عدد ہری الائچیاں یہ شامل کر دوں گا یہ دارچینی کے چار عدد چھوٹے 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 ٹکڑے میں اس کے در شامل کر دوں گا اور یہ ڈیڑھ ٹیبل سپون میں نے لال مرچ لے لی گول لال مرچ یہ سے ادر شامل کر رہا ہوں آپ اگر اس کو کم کرنا چاہیں تو کم کر لیں کیونکہ پشاوری چیزوں میں کم مرچ شامل ہوتی ہے تو لیٹس پوٹ اٹھ اور اب اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ بن کے تیار ہے اس کے طرح ابھی دیکھ رہا ہوں گے کہ تھوڑا سا یہ ثابت ثابت ہے اس نے تھوڑا ثابت ثابت کو رکھنا ہے تھوڑا ہم اس کو بلکل گرائنڈ نہیں کریں گے بلکل پاؤڈر نہیں بنائیں گے اتنا ہی بنائیں گے اور اب میں اس کو کسی برطن میں نکال لوں گا تو دوستو یہاں پر یہ میں نے گوشت لے لیا ہے یہ گیارہ سو گرام ہے یعنی ایک کلو ایک سو گرام اور اس کے ساتھ میں تقریباً یہ ساڑھے تین سو گرام چربی زافی ہے جو اس کے ساتھ شامل کر رہا ہوں تو یہ مل ملا کر تقریباً ڈیڑھ کلو بن جاتا ہے اور اس کے اندر میں ابتدان یہ تقریباً تھری فورت چمچ جو ہے کھانے کا چمچ نمک میں اس کے ساتھ شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ نمک ہم شروع میں بھی شامل کریں گے اور بعد میں بھی شامل کریں گے تو دوستو یہ میں نے کیمے کی مشین لے لی ہے اور اس سے میں اس کا بھی کیمہ بناؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو یہ ہماری پہلا ٹرپ نکل چکا ہے کیمے کا ہم نے اس کو چار سے پانچ دفعہ نکالنا ہے اس میں سے ٹھیک ہے اور اس کے لیے جب میں ہر دفعہ اس کو کیمے کے لیے دوبارہ ڈالوں گا کیمہ بنانے کے لیے تو میں تھوڑا سا گھی میں ہاتھ لگا کے تو اس کے اوپر یوں لگا لوں گا اور پھر دوبارہ میں اس کو کیمے کی مشین میں ڈال دوں گا اور اس کو دوبارہ ہمیں کیمے سے نکالوں گا تقریباً پانچ دفعہ پہلے ہم اس کو نکالیں گے اب یہ ہم نے دوسری دفعہ اس کو نکال لیا ہے اب ایک دفعہ پھر ہم اس کے اوپر گھی لگائیں گے تھوڑا سا یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹیبل سپون کے مطابق گھی اس کے اندر دوبارہ چلے گا اسی طرح ہر بار جب ہم اس کو گزاریں گے تو اس کے اندر ہم گی اس طرح سے شامل کر دیں گے اب میں اس کو دوبارہ پھر مشین سے گداروں گا اور اس کو پانچ بار کرنا ہے دو دفعہ ہو چکا ہے تین دفعہ ہم اور کریں گے تو دوستو پانچ دفعہ اس کو نکال لینے کے بعد اب جو یہ پیاز ہم نے یہاں پر چاپ کر لیا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو مسالہ ہم نے پیچھ لیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اس کے اندر آپ مسالے کو اپنی قوانٹیٹیز اپنے ستائی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر اب میں اس کے اندر تقریباً ایک ٹیبل سپون نمک اور شامل کر دوں گا تین چھوٹھائی ٹیبل سپون میں نے نمک پہلے شامل کیا تھا اور ایک اب شامل کر رہا ہوں اب اس کو دو دفعہ ہم اور اس مشین سے گزاریں گے ان مسالوں اور پیاز کے سمیت اب یہ مسالے شامل کر لینے کے بعد ایک دفعہ ہم اس کیمے کو دوبارہ سے نکال لینے کے بعد اس کے اندر میں میٹھا سوڑا شامل کر رہا ہوں تقریباً تین چھوٹھائی کھانے کا چمچ میٹھا سوڑا ڈالنے کے بعد تھوڑا سا میں اس کو مکس کر لوں گا اور پھر ایک دفعہ اس کو پھر میں نکال لوں گا مشین سے تو دوستو اب یہ ہمارا کیمہ جو ہے وہ نکل کے تیار ہو چکا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر یہ آپ کے پاس الیکٹرک موٹر والی کیمے والی مشین نہیں ہے تو یہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ آپ کے پاس الیکٹرک والی کیمے والی مشین ہو یا پھر کہیں دکان وغیرہ سے یہ کروالیں یا اگر آپ کے پاس یہ دونوں پس اپشن نہیں ہیں پھر آپ کو اس کو ہاتھ سے کیمے کو ایک دوستو بار نکالنے کے بعد ہاتھ سے نیٹ کرنا پڑے گا تو اس وقت ہم نے اس کو یہ کر لیا ہے اب اس کے میرینیٹ کرنے کا ٹائم ہے یعنی اس کو ہم ایک باول میں شفٹ کر کے اس کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ فریچ کے اندر رکھ دیں گے میرینیٹ ہوگا اور پھر ہم اس کو پکائیں گے انشاءاللہ تو دوستو یہ ایک گھنٹہ تقریباً میرینیٹ کر لینے کے بعد ہم اس کو باہر نکال لیے اور یہاں پر یہ میں نے تین عدد انڈے پھینٹ لیے اچھا یہ یاد رکھی ہے کبابوں کے لیے جو ہماری سیخ ہے وہ سکوئر والی ہے اس کی وجہ سے ہم چاروں طرف سے کباب کو آسانی سے پکا سکتے ہیں انڈوں کے مکشٹر میں ہم نے اس کو اپنے ہاتھ کو ڈپ کرنا ہے اچھی طریقے سے اور اپنے لیے جو بھی ہماری مقدار ہے اس مقدار کا کیمہ ہم نے لینا ہے اور اس کا ایک باول ٹائپ بنا لینا ہے اور پھر اس کے اوپر اس کو چپکانا ہے اور ڈرے بغیر اس کو پھیلانا ہے یوں کر کے یہ جو انڈے کا مکشٹر ہے یا ہم کو اس کو شیپ کرنے میں بہت زیادہ آسانی کرے گا ہمارے لیے اس کو ہم پہلے کھینچ لیں گے جتنی ہم کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور پھر ہم اس کو دیکھیں یہ میں نے جو انڈے کو ڈپ کیا ہے اپنے پورے ہاتھ پر ڈپ کیا ہے اب میں اس کو کیا کروں گا اس کی ذریعہ سے شیپ دوں گا اور یہ دیکھیں جتنا میں نے اپنے کباب کو رکھنا ہے اتنا میں اپنے ہاتھ کو رکھوں گا اور میں جو سیخ ہے اس کو موو کروں گا تاکہ یہ گولائی میں برابر ہوتا جائے سموت ہو جائے یہ دیکھیں تو اس سے ایک زبردست گول سی شیپ بھی آ جائے گی اور ہمارا جو کباب ہے وہ آرام سے سیخ کی اوپر چپک بھی جائے گا یہ دیکھئے یہ ہمارا کباب اس کو پر لک کر دیار ہے اسی طرح ہم باقی سارے بھی لگا لیں گے اچھا یہ جو انڈا میں نے یہاں پر پھینٹا ہے اس کے در ہم تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کو پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں میں نے نہیں ڈالا یہاں پر اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لئے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا تو دوستو یہاں پر یہ ہم نے کوئلے اپنے سب سلگا لیے ہیں اور انگشٹی ہماری انشاءاللہ ریڈی ہے اب ہم ان کوئلوں کو پھیلا لیں گے آنچ ہم نے مناسب رکھنی ہے بہت تیز آنچ نہیں رکھنی ہے یعنی ہم نے یہ نہیں کرنا کہ انگارہ کر کے کوئلوں کو یہ ہوا زیادہ دے کر تو ان کو پھر رکھنا ہے بلکہ ہم نے ایک مناسب اس کی ہیٹ رکھنی ہے اور اس کی لئے میں دیکھئے میں اپنے کوئلے پھیلا رہا ہوں کیونکہ انگیٹھی میری تھوڑی چھوٹی ہے تو اس لئے میں اپنی سیخوں کو انشاءاللہ ترچہ لگاؤں گا اس پر تو اب ہم اپنی سیخیں اس کے اوپر لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کے اوپر یوں کر کے ترچہ لگاؤں گا کیونکہ ہمارے پاس سپیس سیدھی کے لئے کم ہے تو اس لئے میں اس کے اوپر ترچہ لگا رہا ہوں اور یہ یاد رکھی ہے کہ ہم نے انیشلی ان کو لگانے کے بعد تقریبا ہر تیس سیکنڈ کے بعد اس کو پلٹنا ہے یہ بارہ سیخیں میں نے لگا دیئے اور کیونکہ میری پہلی سیخ کو ٹائم ہو چکا ہے تو میں اس کو ایک سائٹ تبدیل کر دوں گا ایسی طرح میں ان کو تبدیل کرتا چل رہا ہوں گا دیکھیں میں اس کو سائٹ تبدیل کر رہا ہوں یہ سکوئر سیخوں کا یہی فائدہ ہے کہ آپ چاروں طرف سے ان کو اپنے کبابوں کو آرام سے پکا سکتے ہیں ہمیں تھوڑا سا ساتھ نزدیک بھی کرتا چل جاؤں گا اور اسی طرح اب میں نے پھر اس کو تبدیل کر دینا ہے قریب میں کر رہا ہوں اس کو یہ کباب ہمارے فوراں پک جانے والے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ شروع ہے اس کا پلٹنا جلدی جلدی بہت نہا ہے ضروری ہے اگر آپ کے کباب جو ہے وہ سیخ پر سے گر بھی سکتے ہیں یہ اصل میں جب ہم اس کو پلٹتے ہیں تو یہ سیر ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھ رہا ہوں گا میں کوئی پنکہ وغیرہ نہیں جل رہا اب یہ کیونکہ شروع میں آگ جات رہا ہے تو میں اس کو تھوڑا پیچھے کر لوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ پکا رہے ہوں گے تو آپ نے ہیٹ ایڈیسٹ کرنی ہوگی تو اس حساب سے ہیٹ ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اور میں اپنے کبابوں کو شلٹ پجھل جاتا ہوں یہ کبابوں میں جو فیٹ کی مکدار ہے وہ اس کو جوسی بھی بنائے گی یعنی اس کو ڈرائی نہیں رہنے دے گی اور مزہ بھی اس کا کھانے کا مزہ آئے گا زیادہ ضرورت پڑھنے پر آپ ہلکا سا اس کو پنکہ جل سکتے ہیں افکورس آپ دیکھ رہے ہیں ہم مانیٹر کر رہے ہیں کہ ہمارے کیا کہتے ہیں کس جگہ پر ہم کو ہیٹ کی ضرورت ہے اور کس جگہ پر نہیں ہے ہم نے اس کو جلنے نہیں دینا لیکن اس کو تھورولی پکانا ضروری ہے اور اگر ہم ایک سائٹ کو زیادہ دیر تک رہنے دیں گے تو یہ جلنے کا خطش ہے تو دوستو یہ دیکھئے یہ اب ہمارا کباب جو ہے یہ بن کے تیار میں سائٹ کے پر کرتا ہوں یہ دیکھیں اور ہم اس کو بھی اتار لیتے ہیں تو ہم یہ کریں گے کہ چار چار سیخوں کو پکڑیں گے ایسے اور پول اٹ آؤٹ یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی امدہ خوبصورت کباب ہمارے بن کے تیار ہیں اب ہم اپنے سیکنڈ راؤنڈ کبابوں کو کر لیں گے لیکن وہ میں انشاءاللہ ویڈیو کے بعد کروں گا اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ان کبابوں کو نہ صرف نکال لیتے ہیں بلکہ کھا بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی شاندار بن کے تیار ہوئے ہیں بہت ہی شاندار خوشبو اور بہت ہی خستہ مجھے لگ رہے ہیں جیوسی خوشخستہ اور میں اس کو نکال لیتا ہوں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے آپ کے سامنے اور اس کو توڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں جیوس یعنی بلکل ڈرائے نہیں ہیں کھانے میں بہتے اچھے لگنے والے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھیں اور اس کو شاندار خوشبو سکتہ میری روحیم سکتہ بہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گرہ نمک ہے جیوسی نمک ہے نمک ہے جیوسی نمک ہے لیکن اسے جیوسی سکتہ ایک میں شاید ساری کھا سکتا ہوں یقیناً آپ کو ریسی بی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے چینل کو میرے سبسکرائب کرنا ہے اور مزید شاندار قسم کی ریسی بی کیلئے تیار رہنا ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے اجازت دیئے ماری بلال کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجازت دیئے ملیں گے